السلام علیکم ناظرین پاکستانی فوج کے شعب تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ لزبیلا ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد شروع ہونے والی منفی سوشل میڈیا میں ہے اور پروگرنڈنگ سے ادارے اور لوائیکین کی دلازاری ہوئی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے اور اس کی ہر سطح پر مضمت ہونی چاہیے میجر جنرل بابر افتخار نے ان اطلاعات پر کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کیا جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ صدر عارف الوی منفی سوشل میڈیا مہم کی وجہ سے ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے مگر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہے کہ صدر عارف الویدی کی ادم شرکت کے ذمہ دار صرف تحریک انصاف کے ٹرولرز نہیں وہ فتنہ ہے جو فارن ایجنٹ بن کر ہمارے ملک پر مسلط کیا گیا ہے شہدہ کے خلاف اس قسم کی شرمنہ کیمپیننگ سے نہ صرف شہدہ کی فیملیز کا دل کٹ کر رہ گیا ہوگا بلکہ اس سے پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں واضح رہے کہ اس مہم میں سابق عہددار پی ٹی آئی کے ان کا نام بھی لیا گیا ہے جس کی ویڈیو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے جس کی ویڈیو سامنے بھی دی ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چیل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کر دیں لاز بیلہ ہیلی کریش کے بعد سوشل میڈیا مہم افسوسناک ہے منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہدہ کے لوائقین کی دلازاری ہوئی افواج پاکستان میں شدید غم غصہ اور استراب ہے آئی اس پی آر کا اہم بیان ترجمان پاک فوج نے کہا مشکل اور تکلیف دے وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی لیکن کچھ بے حس حلقوں کی جانت سے تکلیف دے اور توہین آمیز مہم جوئی کی گئی اس طرح کی بے حس رویے ناقابل قبول اور شدید قابل مضمت ہیں تحریک انصاف کے سابق عددار نے ٹویٹ کرنے کا اطراف کیا غلطی تسلیم کی پشتاوے کا اظہار کیا میرا نام محمد بنیب کیانی ہے میرے فاتر کا نام فروف نیم جانی ہے میں بی ٹی آئی آئی اس اس انصاف ٹڈن فیڈریکشن کا سنگیہ اڈیپٹی کینوینیر آئے ہوں دو سال کے لئے اور کل میں نے دو ٹویٹس کیے جس میں پہلے ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کوپی پیش کیا تھا ایڈیس پورا کوپی اور پیش کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا میرے سے بہت بہتی گلتی ہوئی اور یہ گلتی کچھ لوگوں کی وجہ سے ایک انفلنس میں آکر ہوئی کچھ لوگوں سے انسپائر ہوگی ہوئی کرب سے گزر رہے تھے حادثے کے فوری بات سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع ہو گیا جس سے دل آزاری ہوئی بے حصی کا رویہ ہر سطح پر ناقابل قبول ہے ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے شہدہ کے لوہقین کو منفی پروپیگنڈے سے بہت دکھ ہوا ایسے اناثر کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ایمن الزواہری واقع پر وزارت خارجہ نے واضح بیان جاری کر دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہو جیسے بھی ہوں حالات عسکری ہو یا معاشی محاذ ہر دم متحرک ہیں سپاہ سالار آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ کا معیشت بحالی کے لیے ایک اور بڑا قدم امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے رابطہ کر لیا معاشی تاب ان کی درخواست کر دی آئی ایم ایف پروگرام پر بھی باتچیت کی جلد اچھی خبر متوقع آرمی چیف اس سے پہلے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کر چکے قرص کی رقم جل جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر اثر و رسوخ کے استعمال کا کہہ چکے آرمی چیف کے رابطے حکومت کے ساخت فیصلے معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے روپیا ہوا مزید تگڑا تو ڈالر کو لگا رگڑا انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپے گیارہ پیسے سستا ہوا دو سا چوبیس روپے پانچ پیسے کا ہوا سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی چھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں درامداد میں کمی سے روپے پر دباؤ کم ہو گیا نہ دہندہ ہونے کے قریب تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آئی ایم ایف سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ طالعہ وائے میں بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانس پر نہیں ہے میں نے اپنا کام کر دیا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ادارے متحرک ایف آئی ای نے تحقیقات شروع کر دیں پانچ ٹیمیں تحریک انصاف کے خلاف جھانبین کریں گی لاہور کراچی پشاور اسلامباد اور کوئٹا میں کام کریں گی اسٹیٹ بینک اور ایسی سی پی سے بھی ریکارڈ مانگا جائے گا پانچ ٹیموں کو ہیڈکورٹرز میں ایک بڑی کمیٹی سپروائز کرے گی ایف آئی اے نے پی ٹی آئی فائنانس ونگ کے ممبران کو نوٹس جاری کیے تو ارکان نے نوٹس اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے ہنیف عباسی کہتے ہیں ملاوث افراد کے نام ایسیل میں ڈالیں گے گھر والوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا پرسٹیگیشن کے نتیجے میں بڑے جو لوگ ہیں ان کے سی ساتھ مین پارٹی کے ان کی فیملیز کے اور ان کے نام ایسیل میں ڈالا جائے گا اب یہ دائرہ کار وسیع ہوگا ان کے جو ملازمین ہیں ان کے ذریعے مزید تریل جو ہے وہ حاصل کی جائے گی پاکستان کی تاریخ کے اندر آپ کی پارٹی جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہے پی ڈی ایم نے عمران خان کی نا اہلی کے لیے ریفرنس دائر کیا الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا لیگی رہنما محسن شاہنواز رانجھا کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس پر چوبی اس اگست کو سماعت ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو جاری شو کاؤز نوٹس بھی سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن تیئی اس اگست کو اس کی سماعت کرے گا الیکشن کمیشن نے مبینہ انظامات پر عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے پر غور شروع کر دیا جو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بلکل تیار نہیں ہے جلسے کے باب میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لئے تحریک انصاف نے اسمبلی توڑنے کے لئے حکومت کو ایک ماہ کا وقت دے دیا فواد چودری نے دھمکی دی اگر ایک ماہ میں انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو اگلے اقدامات کے لئے تیار رہیں ہم نے حکومت کو بہت موقع دیا لگتا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں انتخابات کے بغیر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا تحریک انصاف نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ دورا دیا تحریک انصاف کے نو ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور نشست خالی الیکشن کمیشنر نے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا پولنگ پچیس ستمبر کو ہوگی عمران خان نے تمام حلقوں سے خود زمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا بولے مخالفین کے لئے میدان خالی نہیں چھوڑوں گا اگر جرت ہے تو آپ کو یہ بات جنرل باجو آنے کہی آپ کے ڈی ڈی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید دوسوقت کہی تو کریں حمد آکے نام رہ کر بتائیں کس نیوٹرل نے چیف الیکشن کمیشنر کی گارنٹی لی تھی حمد دکھائیں نام بتائیں لیگ رہنما ملک احمد خان نے عمران خان کو چیلنج دے دیا بولے عمران خان کس کی اما پر یہ سب کر رہے ہیں فنڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں سب پتہ ہے محمود خان نے امریکی سفیر سے ملاقات کر کے آپ کے ریجیم چینج کے بیانیے کو آئینہ دکھا دیا چودری شجاعت قاف لیگ کے سربراہ تاریخ مشیر چیما سیکریٹری جنرل رہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا قاف لیگ کے انٹر پارٹی الیکشن کا شڑیول معتل کر دیا فرقین کو نوٹس جاری کر دیا مزید سمات سولہ اگستک ملتوی نون لیگ نے دل بڑا کیا گورنر پنجاب کو نئی کابینہ سے حلف لینے کا کہہ دیا پنجاب میں ممکنہ آئینی بہران ٹل گیا لیگی خیادت کے مطابق گورنر پنجاب کل پنجاب کابینہ کے وزراء سے حلف لیں گے تاریخ انصاف کی طرح ملک میں آئینی بہران پیدا نہیں کرنے دیں گے آٹے میں نمک کے برابر تھا وہ الزام جو نواز شریف صاحب پر لگا ہے یہ تو نمک کا پہاڑ ہے جو عمران خان صاحب پر ثابت ہو چکا ہے کوئی لادلہ نہ ہو کانو پھر تو خان صاحب کو مشکل دن دیکھنے پڑے عمران خان پر ثابت ہونے والا جرم نمک کا پہاڑ نواز شریف پر لگنے والا الزام آٹے میں نمک کے برابر پرویز رشید کا سما کو انٹرویو بولے عمران خان لادلے نہ ہوئے تو مشکل دن دیکھنے پڑیں گے واتسپ پر بننے والے نظام کو نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ نے قومی اعتصاب بیورو سے جواب طلب کر لی ترمیم بنیادی حقوق سے متصادم ہوئی تو ہی جائزہ لیا جائے گا عدالت نے واضح کر دیا جسٹس ایجاز الہیسن نے کہا اگر عوام کے پیسے پر کرپشن ہوئی ہے تو بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہے چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ اس وقت معیشت تباہی کے دہانے پر ہے عدالت نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے موروسی سیاست نامنظور پی ٹی آئی کارکنان کا ملتان میں الیکشن کمیشن آفیس کے باہر شاہ محمود قریشی کے خلاف اعتجاج کارکنان کا کہنا ہے این میں 157 پر شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوا دیا موروسی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے ہم ایسی سیاست کو نہیں مانتے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوئی تو پولیس نے بھی یوٹن لے لیا لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پی ٹی آئی رہنماوں کو بے قصور قرار دے دیا ڈاکٹر یاسمین راشد اسلام اقبال اور دیگر ملزمان نے درخواست زمانت واپس لے لی